ایک دوسرہ مرحبا اللہ ہی برحبا آج کی اس محفل پاک کو دیکھ کر دی دل بڑا خوش ہو رہا ہے علماء اہل سنت و جماعت یک روزہ علماء مشایخ کنفرنس اس کا سہرہ جناب محترمہ کے سر ہے اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر عطا فرمائے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقف کی آمدنی کو اور بڑھائے اور اس عہدے پہ اللہ تعالیٰ انہیں تا دیر قائم دائم رکھی آمین اس لئے باعث فقر ہے کہ آج تمام دسٹرکر کے علماء یہاں تشریف فرما ہوئے ایک کنفرنس کا یہی گرز و غائت ہوتا ہے کہ ہم تو آمان اور علم کے بارے میں بات کی جائے بائیچارے کے لئے بات کی جائے اور آپ نے دیکھا یہاں پہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارگاہ میں جو باتیں کری گئی اور شادرہ شریف کے بارے میں جو باتیں کی گئی بابا صاحب کے بارے میں یہ سب لوگ یہاں مخلصہ طور پہ آگئے یہاں کے ہمارے ایڈرسٹریٹر صاحب اور ہمارے آج یہاں پر جتنے بھی علماء حضرات آئے فاروق صاحب جو واقعی میں ایک شیر کی طرح یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے سعید صاحب یہاں پر جتنے بھی علماء حضرات ہمارے یہاں کے ہیں یہ شان ہے سبوں نے یہاں پہ حاضری اپنے باتشاہ کے دربار میں دی اور اب ایک ختم شریف ہو جائے گا یہ گرز ہوتا ہے کہ جب وقف پہلے دور میں بھی ہوا کرتا تھا تو دوریاں بڑھتی تھی ہم نے سوچا یہ دوریاں جو بڑی ہوئی ہیں یہ نزدیکیوں میں بڑے محبت میں بڑے انسانیت میں بڑے اور وقف کا جو کام ہے وہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترکی کرے کیونکہ اب سرکار کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ جو بھی ہماری درگاہیں ہیں جو اسی قدر وقف کے انڈر نہیں ہیں وہ بھی وقف کے انڈر لانی ہے تاکہ ان میں بھی چار چاند لگے اور ہم بازارتہ یہاں ترکی کرے اور ہمارے لوگ جو آئیمہ حضرات بہت ہی کلیل اس مشاہدے پہ مشاہدے پہ گزارہ کرتے ہیں ان کے آمدن میں بھی لیکن کچھ وجوہات آپ جانتے ہیں بہت وجوہات رہے ہیں جو وقف بہت پیچھے رہنا پڑا لیکن الحمدللہ آج کے دور میں وہ چیز نہیں ہے آج وقف بہت ترقی کر چکا ہے اب ہمیں جتنی بھی درگاہ ہیں ہماری وقف نوٹیفائیڈ ہے وہ وقف کے دارے میں بہت جلد آئیں گے